بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا تھا کہ استغفار پڑھا کریں ساری کے وقت میں تو ابھی تک کام نہیں بن رہا یہ شک کی وجہ سے نہیں بن رہا یہ تو قرآن کہتا ہے کہ جب کروں استغفار پڑھو گے تو سارے مطلعات ہو جائیں میں نے تو نہیں کہا تھا مومن کی صفت اللہ نے فرمیتا مستغفرین ہم اللہ صحاب بارہ اتنا فاصلہ ہو جتنا ایک صف کا فاصلہ ہے اور عورتوں کی صفے پیچھے ہوں بردوں کی صفے آگے ہوں وہ ایک حدیث مبارک ہے اس سے اہمہ حجت پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں بی بی عائشہ کا حجرہ مبارک تھا جس میں حضور پاک کا حضہ مبارک ہے تو چھوٹا حجرہ تو اس حجرے میں میں لیٹی ہوتی تھی اور حضور تحجت پڑھتے تھے اور حضور کی تحجت سبحان اللہ کیا کہنا ہے خود بی بی فرماتی ہیں کانے سلی اربعن اربعن چال چال رکعات کر کے پڑھتے تھے تحجت اس کا حسن اور اس کی لبائی کا کیا اندازہ کر سکتے ہو کہ کبھی کبھی حضور آٹھ ہٹ پارے ایک رکعات میں بھی پڑھتے تھے تم تو ٹکریں مارتے ہو تحجت تھوڑی پڑھتے ہو تم آٹھ رکعات ہی مجھے ہیں دو رکعات اچھی طرح پڑھتے ہیں تو بی بی ایسے ملوازی میں آگے سوئی ہوتی تھی اب حضور تحجت پڑھ رہے ہیں میں بھی آگے لیٹی ہوئی ہوں تو جب حضور سجدے میں آتے تھے میرے پاؤں کو ہاتھ لگا تھے میں پاؤں سکیڑ لیتی حضور سجدہ کھان دیتے جب حضور پھر کھڑے ہوتے پھر میں اپنے پاؤں سجدے کھان دیتی اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر بی بی آگے سو رہی ہے حضور کی نماز ہو گئی ہے اگر عورت آگے آگئی تو کیا ہو گیا اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں لیکن امام علیفہ فرماتے ہیں حضرات میں حضر بانی کرو غور کرو محاضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور عورت بھی عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے ایک ہی نماز ہے اس میں وہ آگر آگے ہیں اور میں پیچھ میں نماز نہیں ہوئی اگر وہ ایک نماز نہیں ہے مثلا وہ اپنے نفل پڑھ رہی ہے میں اپنے پڑھ رہا ہوں پھر آگے ہے تو کوئی بات نہیں اور پھر بی بی آئیشہ تو لیٹی ہوئی اس نے نماز پڑھی نہیں رہی تھی محاضرات کا کیا مسئلہ ہوا محاضرات تو نماز میں ہوتی ہے اگر کسی کی بی 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 اسے آگے لیٹی ہوئی اور نماز پڑھ رہا تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اچھا اسی طرح پھر یہ ہے کہ حضورت تحجد پڑھ رہے تھے فرد نماز تو نہیں تھی نفل میں تو ویسے تفسر ہوتا ہے امام صاحب کی فقہ میں جو گہرائی اور کیرائی ہے یہ سچی بات ہے بغیر تعصب کے اللہ تمام اعمہ پہ کروڑ رحمتیں فرمائے تمام اعمہ متحدیم پہ کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن اتنی گہرائی اور گرائی اور کسی کی فقہ میں نہیں